بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا علیہ السب خیر خیریت ہے امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے یہ آپ کو ہم آج جو پیٹ صاف کرنے کا طریقہ بتائیں گے پیٹ صاف کیسے کیا جاتا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے جیسے جس کے لیے وامز جوتے ہیں کیڑے مارنے کے لیے ہم آپ کو ایک بہت اچھا عزمودہ بہتری نسخہ بتائیں گے جو میرا خود عزمودہ نسخہ ہے جو میں نے خود عزمائے ہوئے ٹھیک ہے بھائیو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گڑھ ہے یہ سامنے گڑھ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اس کو آپ سب سے پہلے پیسیں گے ٹھیک ہے پیس کر اس کی آپ نے گولیاں بنانی ہے ٹھیک ہے بھائیو گولیاں بنا کر آپ نے جو مرغے اس کو گولیاں ڈال دینی ہے اس کے موں میں ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کو اپنے شام کو جو ہے نا مرغے کو شام کو اس کو کچھ نہیں دینا ہے صبح دے دیں ٹھیک ہے بے شک لیکن شام تک اس کو جو شام کو ہو نا پیٹ خالی ہو سب سے پہلے آپ نے اس کو یہ دینا ہے گڑھ ٹھیک ہے گڑھ دے کر اس کو موں میں گولیاں ڈال کر خالی گڑھ کی پھر اس کے بعد اس کے جو دس ایک منٹ بعد آپ نا یہ گولی ہے کومی ٹرین یہ بھائی سب دیکھ سکتے ہیں یہ یہ کومی ٹرین گولی ہے ٹھیک ہے بھائیو کومی ٹرین گولی یہ اس طرح ہے ٹھیک ہے یہ آپ گولیاں ایک گولی ٹھیک ہے بڑے مرگے کے لیے یہ اب ایک گولی اس کو چھوٹا جو بچا ہو تقریباً تین دو تین ماہ کا ہو چار ماہ کا اس کو بعد ہی گولی کر کے دے لیں ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے یہ ایک گولی نہ اس گڑھ میں ملا کر اور اس کو ڈال دینی ہے تقریباً دس ایک منٹ بعد نہ اس کو یہی گولی نہ اس طرح ڈال دینی ہے یا اسی گڑھ کے ساتھ ہی اس کو ڈال دینی ہے گڑھ میں مکس کر کے یہ گولی ٹھیک ہے پیس کر اور گڑھ میں مکس کر کے پھر اس کی بھی جو ان پھر گڑھ اور جو یہ مکس ہو اس کی بھی گولی بنانی ہے ٹھیک ہے اور پھر ان ہی گولیوں کے ساتھ پھر کہہ کرنا ہے اس کے بعد بھائیو کہ آپ لوگوں نے جو مرگ ہے وہ رات کو اگر اس کے پیڑ میں ہوئے کیڑے ٹھیک ہے تو وہ کیڑے انشاءاللہ تک صبح انشاءاللہ تعالیٰ صبح تک وہ سارے کیڑے اس کے باہر نکلیں گے وہ مرے ہوئے ہوں گے اور آپ کو دکھائی دیں گے اس کے پشاپ جو اس کی بٹھیں جو ہوں گی اس میں آپ کو دکھائی دیں گے وہ کیڑے ٹھیک ہے بھائیو تو ان پھر کیا کرنا ہے آپ نے اس کو صبح صبح اس کو پانی دینا ہے صرف ٹھیک ہے دو پہ راکے یا کسی پی جگہ پہ راکے صبح اس کو پانی شانی پلائیں ٹھیک ہے اور پھر اس کو نرم خوراک دیں کس طرح آپ نے جو گیلی روٹی ہے ٹھیک ہے اس کے بھورے دینے ہیں اس کو یا ڈبل روٹی کی گیلی کر کے یا ڈبل روٹری اس کو دے دیں جو ہلکی غزہ جس طرح آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کو ڈاکٹر جس طرح کہتے ہیں نا ڈاکٹر کہ آپ لوگوں نے ہلکی غزہ کھانی ہے تو یہ پھر اس کا جو میدہ ہوتا ہے نا وہ صاف ہوتا ہے اور پھر اس نے آپ اس کو ہلکی خوراک دیں گے اس کے میدہ جو ہوتا ہے نا پھر وہ باری خوراک باجرہ ہو گئے جس طرح وہ پھر برداشت نہیں کرسے گئے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کیا پتا کہ یہ آپ کا مرغہ جو ہو وہ یہ برداشت نہ کرسکے ٹھیک ہے بھائیو جو مطلب کہ وہ پورٹ باندھا لے نہ کرے کر لیں پھر تو اس وجہ سے آپ کو اس کے روٹی کے بورے دیں گے ٹھیک ہے بھائیو اور پھر کیا کرنا ہے پھر ایک ایک دن شام کو یا صبح پھر اس کو ایک ہی دن تقریباً اس کو بورے شروعہ ڈالیں آپ انشاءاللہ پھر اس کے بعد آپ نے وہی خوراک دوبارہ شروع کر دینی ہے جو اس کو آپ ڈالتی ہیں اپنے مرغوں کو ٹھیک ہے بھائیو تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح گولیاں کس طرح بنانے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے بھائیو یہ آپ اس طرح بنائیں گے یہ گولیاں یہ اس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس طرح اس کو گڑ کو اس میں کپڑے میں بند کرنا ہے ٹھیک ہے کپڑے میں بند کر کے پھر آپ نے کہہ کرنا ہے اس کو اس طرح مطلب کسی بھی چیز سے نا اس کو ادھر آپ ماریں گے ٹھیک ہے مار کے اور پھر یہ پیسا جائے گا آپ کو میں بنا پھر یہ پیسا جائے گا جب ٹھیک ہے اور پھر یہ پھر اس کی آپ نے گولیاں بنانی ہیں یہ بنا کے کس طرح گولیاں بنانی ہے ٹھیک ہے بھائیو چاہیے دیکھیں بھائیو پھر اس کے بعد یہ اس طرح ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے یہ بلکل پیسا گئے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ گوڑ اس طرح ہو گئے اب اس کی آپ پرسانی سے گولیاں شبگو بنا سکتے ہیں کہ آپ نے جتنی بھی گولیاں بنانی ہیں تقریبا ہے بڑا مرگ ہے تو آپ اس کو تقریبا سات آر ٹھیک سات آر ٹھیک گولیاں اس کے لئے بہت ہوں گی اگر چھوٹا بچہ ہے دو تین ماہ کے ٹھیک ہے تو اس کے جو ہے اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے اس کو مطلب کہ آپ اس کو جو بلکل چھوٹے چیزے ہوتے ہیں ان کو آپ گوڑ میں پانی میں گوڑ ملا کر وہ دے دیا کریں اس سے بھی جو ہو گئے ان کی گوڑی شریعہ مر جائیں گی ٹھیک ہے اور یہ بڑے مرگوں کے لئے بڑے مرگوں کے لئے جو تقریباً تین ماہ سے بڑے چوزیاں بھی ہو ایک گولی میں یا دو گولیوں میں مکس کر کے ایک گولی نا یہ کمٹ زین کی ایک گولی مکس کر کے ایک یا دو گولیوں میں مکس کر کے پھر وہ اس کو دے دیں یا آپ کو گولییں بنا کر بھی میں دکھا دیتا ہوں آپ کو کس طرح گولییں بنانی ہے یہ اس طرح کر کے آپ نے بنانی ہے یہ گولیاں اس طرح کر کے گولی بنانی ہے کئی بھی گولی ہو اس کی جس میں دعائی ملی ہو کومیٹرین وہ یا چاہے گڑ کی گولی ہو اس طرح آپ گولی بنا کر اس کی موں میں ڈال سکتے ہیں ڈال دیں بہت بہت شکریہ جزاک اللہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور مزید جو نئی ویڈیوز کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ جو ہماری نئی ویڈیوز وہ اب تک پہنچ سکیں ٹھیک ہے وقتاً فوقتاً چلا ہم آپ کے اس طرح کی نسخیں ہیں ٹھیک ہے ان کی ویڈیوز آپ کو پنچاتے رہیں گے ویڈیوز چڑھاتے رہیں گے آپ لائک بھی لازمی کریں ٹھیک ہے بھائیو اگر لائک آپ کریں گے تو مائی اس لفظائی بھی ہوگی ساتھ ساتھ ٹھیک ہے بھائیو جزاکاللہ اللہ حفیظ